یہ ہمارے مودی جی اور یہ ہمارے پردھان مندری کی کتنی بہترین سوچ ہے جس کی کوئی حد نہیں آواز سن لیجئے یہ دیکھئے یہ بتائیے یہ مودی جی کو کرنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے روکی سوٹی روٹی کھا سکے ایک بات بتاؤ ڈلی اور گاؤں میں کیا انتر رہ گیا اگر سب اپنے گھر کے آسپاسی روزگار کریں گے کیا مہینے ہیں اس مطلب کے تب تو پھر سیما پہ بھی کوئی جوان نہیں جائے گا دیش کی سرچھا کیلئے تب مودی جی اپنا جھولا لے گجرات سے ڈلی کیوں آ گئے تھے یہ بھی ماں باپ کی سیبہ کرتے اور وہیں روٹی کھاتے آپ کے کو میں دو اپشن دیتا ہوں کہ اپنے گاؤں کے آسپاس آٹھ ہزار کی نوکری کر کے روکی سوکی گھانا پسند کرو گے ساٹھ ہزار کی نوکری کے لیے ڈلی آو گے اور ایک مہینے میں گھر جاؤ گے اور ماں باپ کے لیے بھی اچھے وستر لے کے جاؤ گے کون سا اپشن آپ سنو گے یار ہم نے کیسا پردھان منتری چن لیا عجیب ہوگر ہی بات کرتا ہے کہ اپنے محلے میں نوکری ڈھونو کیا نوکری ڈھونو محلے کے سارے کتوں کو پکڑ کے اور سہر چھوڑ کے آؤں یہ نوکری ڈھونو گاؤں میں بتائیے کیا کروں عجیب بات کر رہے ہیں پرائیوٹ نوکری ختم ہوئی تھی تو گورنمنٹ جوم میں آئے تھے بیٹے کر کے پتا چلا کوئی آٹھ ہزار کی نوکری دینے والا نہیں ہے کیونکہ دیس میں اتنی کمپنیاں نہیں ہیں تو میری سبھی سیلیبرٹیز سے اور سبھی میڈیا چینل سے آخری وارننگ سمجھ لیجیے آپ جو سمجھ لیجیے یہ ہم نے آپ کو پیار دیکھے ہاں پہنچایا ہے اگر ہم پیار دینا جانتے ہیں تو نفرت دینا بھی جانتے ہیں